چیف چستیس کا برمینگم میں ڈین فنڈریزنگ کی تقریب سے خطاب کا پاکستان لوٹ کسوٹ کے لیے نہیں بنایا سبی کو حساب دینا ہوگا ہمیں شعور آ گیا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں ملک کے لیے کچھ کرنا ہے ڈینس پر کشمیریوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اسلام آباد ائرپورٹر ای این ایف کی کاروائیاں منشیات مگلنگ کی کوشش ناکام سکینے کی خاتون سے نے تین مسافر گرفتار پانچ کلو منشیات برامد سکینے کی خاتون سے پونے دو کلو ہیروین برامد دبائی جانے والے مسافر سے ڈیڑھ کلو آئیس ہیروین اور سودی رب جانے والے مسافر کے پیک سے ڈیڑھ کلو ہیروین پکڑی گئی کراچی میں رینجرز کی کاروائی دو بھتہ خور گرفتار مزمون نے شہری سے بیس لاکھ روپے بھتہ وانگا تھا رکم نہ دینے پر شہری کی گاڑی پر فائرنگ بھی کی چشتیا میں نوصر باس تین خواتین نے جیوری کی دکان سے دو لاکھ کا سیٹ چوری کر لیا چوری کی فوٹے ٹوڈے نیوز نے حاصل کر لی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین نے جیور ملازم کو اپنی طرف متوجہ کر کے گولڈ کا سیٹ اٹھا لیا منڈی بھاودین کے گاؤں میاں وال رانچہ میں رینجرز اکیڈمی کا فری میڈیکل کیمپ کمارنٹ کرنر کازی شاہد سمجھ نے نمی بچوں میں تھائی تقسیم کیے پانچ سو سے زائد مریضوں کا رینجرز فری میڈیکل کیمپ میں معاینہ کیا گیا ڈاکٹرز نے مریضوں کی آنکھوں ہیپیٹائیڈلز شگرز میں دیگر مراستہ معاینہ کر کے انہیں مفتدریات فراہم کی اس موقع پر کنر کازی شاہد کا کہہ رہا تھا کہ پاکستان رینجرز پنجاب نے زلے کے پسماندہ دیہاتوں میں فری میڈیکل کیمپ لگانے کا عمل شروع کیا ہے جس میں رینجرز اکیڈمی کی میڈیکل ٹیم ہزاروں مریضوں کو مفتی لاج مالچے کی سہولت فراہم کر رہی ہے دریہ خان میں سنڈے کا دن منانے کے لئے شہریوں نے پارکوں کا رخ کر لیا پارکوں میں مرد و خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد موجود شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم چھٹی کا دن فل انجوائے کرنے کے لئے آتے ہیں ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ مناتے ہیں وزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بوک, یوٹیوب اور ٹوٹر پر بھی جوائن کرتے ہیں